یہ صاحب دین ہے کہتے ہیں میں تبلیغ جماعت میں گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بتا ہے کہ اس تنجے کے بعد چالیس قدم چلنا چاہیے تو کہتے ہیں میں نے پہلی بار سنا تھا اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں نے آج تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں اس تنجا کر کے اس کے بعد نماز وضوح کر کے پڑھ لی تو چالیس قدم چلنے کا کبھی موقع نہیں ملا تو یہ کیا خیال ہے کہ میں ساری نمازیں پیچھے کے لٹاؤں گا تو اس کا کیا جواب ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو بھئی یہ اچھا دلچہ سوال ہے اصل میں چالیس قدم چلنا جو یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے یہ احتیاطی تدبیر ہے یہ شریح مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نہ کیا تو آپ کا جو ہے اس تنجا قبول نہیں ہے یا وضوح آپ کا نہیں ہے یہ نماز نہیں ہوگی نہیں یہ احتیاطی تدبیر ہوتا ہی ہے کہ عام طور پر انسان اس تنجا کرتا ہے تو پشاب کے قطرے کچھ رہ جاتے ہیں اپنی عمر کے ساتھ ساتھ ایسے مرض لائق ہو جاتے ہیں پشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں اس کے لئے احتیاطی تدبیر جو فقہ نہیں لکھی ہے کہ آپ چالیس قدم چل لیں اب چلنے کی جگہ ہو تو چلنے نہیں تو اسی جگہ کھڑے کھڑے آپ اپنی ٹانگوں کو ہلالیں لہذا لوگ کرتے ہیں لہذا باتروموں میں آپ دیکھا ہوگا باتروم کے سامنے کے ایریے کے اندر واقعے پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو ٹانگیں اوپر نیچے کر لیں ٹانگ اٹھائی کھانسہ تیسرا کریں تو وہ قطرے جو ہے وہ جو فنسے ہوتے ہیں قطرے وہ نکل آتے ہیں تو آگے ٹیشو غیرہ رکھ کے قطرے اس میں نکل جائیں گے اس سے یہ فیدہ کہ وہ نالی جب صاف ہوگی پانی اس کے پشاب کے قطروں سے اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا کہ سجدے میں گئے اور پشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی کپڑی بھی گندے ہوئے اس لئے وہ احتیاطی طور پر کیا جاتے کہ چالیس قدم آپ چل لیں چل لیں یا اسی جگہ کھڑے کھڑے آپ اتمنان کر لیں تو یہ وہ مسئلہ ہے اس لئے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں نہیں چلیں تو اب آپ کی نمازیں قبول نہیں نہیں نمازیں آپ کے قبول ہیں تو ظہر ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اور آپ کو ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کہ جو پشاب کے قطرے سجدے میں یا رکو میں جاتے ہوئے وہ نکل گئے کپڑا گندے ہو گئے تو اس صورت میں یہ ساری نمازیں آپ کے قبول ہیں لیکن یہ احتیاطی تدبیر ہے جو عام طور پر کرتے ہیں جن کو کوئی خاص مرض لائق ہو جائے وہ سلسل بول کا وہ کرتے ہیں ہر ایک کے لئے ہے بھی نہیں موسیقی